آدھرن یہ سواپتی مہد ہے میں آپ کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ راشپتی جی کے عباسم مجھے بولنے کا موقع ملا ہے میں سب سے پہلے راشپتی جی کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے سرکار کے بارے میں دونوں صدروں کو جانکاری دی سواپتی مہد ہے کیونکہ مجھ سے بولنے سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے مائنس آنسر کچھ اچھی باتیں دھرم کی بتا رہے تھے میں اپنی بات وہاں سے نہیں شروع کرتا لیکن کیونکہ بات انہوں نے شروع کی وہ کتاب بہت بڑی ہوگی جہاں سے آپ نے پڑھ کر کے یہاں صدر میں سنایا ہے میری جانکاری ہو سکتا کم ہو جو آخری شیر انہوں نے پڑھا ہجاروں سار نرگس اپنی بینوری پہ روئی یا روتی جو بھی ہے میں کیول مانیے سانسر سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ کون سے شاعر کا یہ شیر تھا اگر بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں سواپتی مہت ہے یہی کمی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں میں یہی کمی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا شاندار اپنے نیتہ کے بارے میں آپ نے شیر پڑھا اور شیر کس نے لکھا یہ نہیں جانتے آپ اگر انہوں نے لکھا ہوتا تو یمنا پہ لکھتے بمبئی پہ لکھتے یہ صحیح بات ہے کہ بمبئی میں بہت دن رہے ہیں یہ جس نے بھی لکھا ہے کیونکہ وہ پنہ انہوں نے نہیں پلٹا جس پنے سے دیش میں سندیج جاتا شاید کسی پنے پہ یہ بھی لکھاتا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا وہ ہندوستہ جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں پھر انہوں نے کچھ بہت لمبی باتیں بتائیں میں انہی کا کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو باتیں اپنے بھاشن میں بھارتی جنتہ پاڈی اور یہ نہیں بھارتی جنتہ پاڈی اکثر سرکار کے لوگ یہ بات کہتے ہیں میں 1893 کا وش دھرم سنسد میں جو سوامی بیوکہ ننجی نے چوتھے دن بھاشن دیا وہ سب سے چھوٹا بھاشن تھا جو 20 ستمبر کو دیا گیا انہوں نے کہا سد میں اور میں وہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں پوریب کی دنیا کی سب سے بڑی ضرورت دھرم سے جوڑی نہیں ہے ان کے پاس دھرم کی کمی نہیں ہے لیکن بھارت کی لاکھوں پیڑی جنتہ اپنے سوکھے ہوئے گلے سے جس چیز کے لیے بار بار گوہار لگا رہی ہے وہ ہے روٹی وہ ہم سے روٹی مانگتے ہیں لیکن ہم انہیں پتھر پکڑا دیتے ہیں بھوک سے مرتی جنتہ کو دھرم کا عبدیز دینا اس کا اپمان ہے بھوکے وقتی کو تطمہ ممانسہ کی سکشہ دینا اس کا اپمان ہے ہی کوت دیکھو اگر بولو گے تو لمبا ہو جائے گا چھوڑ دوں آپ بولتے رہو کیونکہ دھرم سے سب کی جو سوامی بیبے کا ننجی نے جو بات کہی وہ اس طرف سے آئی تو میں نے بات کو آگے بڑھا دیا نہیں نہیں اچھا ہے دل لگا رہے گا انسا تھوڑا بہت کیونکہ کچھ وکاس کی باتیں ہم بھی بولیں گے نہیں میں جب ابی بھاشن پڑھ رہا تھا تو راشپتہ مہاتمہ گاندی جی کی بات کہی گئی انہیں یاد کیا گیا بھاشن میں اور جب راشپتہ مہاتمہ گاندی جی کو یاد کیا جائے وہ گجرا سے چل کر کے نہ کیونکہ بھارت اور دنیا میں جو انہیں صدحانت دیا صدحانت دیا اور سوچئے آج ہمیں کیا سندیز دیا جا رہا ہے صدحانت ختم ہو گیا اگر کوئی چیز ثابت کرنی ہے تو ہنسا کا سارا لو میں نے اپنے قریب سے دیکھا کہ کیسے ہنسا کا سارا لیا جاتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے وہیں راشپتی جی عویحاشن میں میری سرکار کہہ کر کے لوہیا جی کو بھی یاد کیا اور لوہیا جی کی سمتہ سماج کا درشن سواپتی موت ہے بھارتی جنتہ پارٹی ڈاکٹر رامنو لہیا جی کا صدحانت یاد کر رہی ہے اس سے اچھا کچھ ہے ہی نہیں لیکن کم سے کم اگر ڈاکٹر رامنو لہیا جی کو آپ مانتے ہیں اور اگر اتنے مہدپور دستاویج میں ان کا نام لکھ دیا تو کم سے کم انہوں نے جو ایک کتاب لکھے تھی ایک کتاب انہوں نے لکھی اور کہا کہ ہمارے سماج میں کیا ہے ہمارے سماج کا درشن کیا ہے وہ شاید کتاب کبھی اٹھا کر کے نہیں دیکھے ہوگی میں سواپتی مہدہ کہوں گا کہ اس صدن میں ہم لوگ دیکھیں اس کتاب کو لیکن کم سے کم ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھی وہ اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں کیا لکھا پوری کتاب پڑھ لیں گے تو صحیح سمجھ میں آ جائے گا میں پوری کتاب نہیں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ سمیں میرے پاس اتنا نہیں ہوگا لیکن میں ان کی بات کو پہلا پیراگراف کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہی سچائی ہے ہمارے سماج کی اور انہوں نے کہا اس کتاب میں لکھا پہلا پیراگراف میں میں کوٹ کرتا ہوں کہ بھارتی اتحاظ کی سب سے بڑی لڑائی ہندو دھرم میں ادارواد اور کٹر تا کی لڑائی ہے پچھلے پانچ ہزار سالوں سے بھی ادھیک سمجھ سے چل رہی ہے اور اس کا انت ابھی بھی دکھائی نہیں پڑتا اس بات کی کوشش نہیں کی گئی جو ہونی چاہیے تھی کہ اس لڑائی کو نظر میں رکھ کر ہندوستان کے اتحاظ کو دیکھا جائے اسے بنا جائے لیکن دیش میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا بہت بڑا حصہ اسی کے کارن ہوتا ہے سبھی دھرموں میں کسی نہ کسی سمیں اداروادی اور کٹر پنچوں کی لڑائی ہوئی ہے لیکن ہندو دھرم کے علاوہ وہ بٹ گئے اکثر ان میں رکھت پات ہوا اور تھوڑا یہ بہت دنوں کی لڑائی کے بعد وہ جھگڑے پر کابو پانے میں کامیاب ہو گئے ہندو دھرم میں لگاتار اداروادیوں اور کٹھا باتیوں کا جھگڑا چلا آ رہا ہے جس میں کبھی ایک جیت ہوتی ہے کبھی دوسرے کی کھولا رکھت پات تو کبھی نہیں ہوا لیکن جھگڑا آج تک حل نہیں ہوا اور جھگڑے کے سوالوں پر ایک دھوند چھا گئی ہے ٹھیک ہو یہ پیراگراف ڈاکٹر رامنالوہیا نے لکھا ان کی کتاب ہے ہندو بنام ہندو اگر اتنا بڑا دستویج میں ان کا نام آ جائے اور وہ کیا چاہتے تھے وہ نہیں آئے اور جہاں سماج وادی راستہ دکھانے کی بات کئی جو آپ کا نعرہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سب کا بسواز تیسرا جوڑ دیا نہ سب کا ساتھ لیا انہوں نے اور نہ سب کا بکاس کیا اور لوگوں کے اندر سماج کے اندر شک پیدا کر دیا میں اتنا بڑا دیس سے آتا ہوں کیونکہ آرہین راشپتی جی وہاں سے ہیں ہمارے پردھان منتی جی وہاں سے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس اتنا بڑا دیس میں کتنا ہو رہا ہے اور کتنا بسواز پیدا کیا ہے آپ نے آپ ایکسپرٹ ہیں جو انگریزوں نے کیا جو انگریز کرتے تھے کہ بانٹ کے راج کرو آپ نے بانٹا وہ راج کیا کبھی ہندو اور مسلمان کو بانٹ دیا کبھی بانٹ دیا ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جنگرنا ہو رہی ہے جنگرنا ہونے جا رہی ہے اور جنگرنا ہوتے سمیں اگر ہم ہی یہ نہ پتہ لگے ہم کتنے ہیں تو یہ بے ایمانی ہوگی ابھی ایک مانی سانست کچھ دن پہلے کہہ رہے ابھی کچھ سمیں پہلے کہہ رہے کہ ایک سمیں پر ہوئی تھی جاتی کی جنگرنا 1931 کبھی ہوئی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی میں سباپتی موت ہے آپ بھاتی جنتہ پارٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ ایک بار کانگریز نے بھی کوشش کی تھی جنگرنا کہ ہم نیتا جی سب لوگ اسی صدر میں مانگ کی تھی کہ جاتی ادھار پر گنتی ہو جائے وہ کانگریز نے بھی نہیں مانا اور مجھے رکھتا بھاتی جنتہ پارٹی بھی نہیں مانے گی اس کو کیونکہ ہماری سچائی ہے وہ ہم کیوں چھپانا چاہتے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ ہم اس لئے چھپانا چاہتے ہیں جو ساتھی کہہ رہے ہیں تین سو آگئے وہ بتائیں ہمیں کہ پرموک سچے جو جو جوائن سیکرٹی کے لیول پہ آتے ہیں بھارت سرکار میں اپوائنٹ ہو گئے آپ کے کتنے اپوائنٹ ہو گئے یہ بتا دو ہمیں کتنے ہو گئے آپ کو کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہوگی کون آپ کا حصہ لے رہا ہے اگر ڈاکٹر لویہ جی کو لکھ رہے ہیں آپ تو کیا لویہ جی نے نہیں کہا کہ پشلوں نے باندھی گاٹ سو میں پاوے پشلے ساٹھ بتاؤ ہمارے لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں تو کہاں راستہ بھول گئے آپ اور جو بات بکاس کی کر رہے ہو میں تو صدن کے سامنے کہتا ہوں کہ سماجبادی سرکار میں دیش کا سب سے بہترین ایکسپریس بے بنا میں اس سمیں بھی کہتا تو آج بھی کہتا ہوں ہمارے سانسے چلیں اس پر اور جو چلتا ہے وہ وینا تعریف کے آگے بڑھ نہیں سکتا میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیش کے دوسرے حصے میں ممکن کیوں نہیں کر پائے آپ دوسرے حصے میں کیوں ممکن نہیں کر پائے مجھے یاد ہے اس سمیں کے سرسپریس ٹرانسپور مینسٹر مانی گرکر جی میں اس سے ملے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی بنانے جا رہے ہیں مجھے یاد ہے ہمارے نیتا جی بیٹھے ہیں یہاں پر سردھن پر جس سے میں شلانس کر رہا تھا میں انہوں نے کہا کہ ہم شلانس تو کرتے ہیں لیکن ادھگھارٹن کی تاریخ بھی بتاتے ہیں اور اس سمیں جب شلانس کیا تو آپ نے شرط رکھی کہ ادھگھارٹن بھی اس کا ہونا چاہی ہے چوبیس مہینے کے اندر سواپتی مہد ہے دیش کا سب سے بہترین ایکسپریس بے تیز مہینے میں بنا کر کھڑا کر دیا اور جب اس کا ادھگھارٹن ہوا تو نیتا جی تھے اور سکوئی میرا سکوئی اور میراج اتار کر دکھا دیئے دیش کا سب سے بہترین ایکسپریس بے اور وہ کیبت سڑک نہیں تھی ہم نے کسانوں کے لئے اس کے آس پاس منڈی دیں تھی کیونکہ میں شہر کو جوڑ جہاں شہروں کو جوڑ رہا تھا بہیں کھیتی کیسے جڑ جائے اس سے ایک موڈل تیار کیا تھا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کون سا گجرات موڈل تھا گجرات موڈل تو ہمیں سڑک پہ دکھ رہا ہے کیوں گجرات موڈل کیا تھا اور میں تو آپ سے کہتا ہوں اگر ایکسپریس بے پی یہ چل دیں گی تو یہ بھی سماجوادی پارٹی کو بورٹ دیں گی میں نے منڈیاں بنانا شروع کیا آلو کی منڈی لیکن سرکار جو آئی اس نے بند کر دی میں ہارا کیوں میں جانتا ہوں اور جو ہار جان جاتا ہے وہ جیتا بھی ہے اور میں کہتا ہوں کہ سواپتی مہد ہے پہلی آم کی منڈی بن رہی تھی اور پدھان منڈی جی خود آئے لکھنوں میں انہوں نے کہا کہ ملیاباد کا آم اچھا ہوتا ہے ملیاباد کا آم جا سکتا ہے دنیا میں لیکن ہمارے بابا منڈی جی نے وہ منڈی کا کام رکھ دیا ایک بار آلو کی منڈی آگے بنی ہے سو اکڑ میں آلو کا پروسسنگ پلانٹ لگتا ہمارے آئی ٹی سی کے اس سمیں کے وہ ملے ہم سے ہم سے کہا کہ ہم یہاں پر ایک پلانٹ لگائیں گے لیکن وہ منڈی وہاں کام رکھ دیا مینپوری میں جا کر کہ ہم نے اناج کی منڈی بنائی وہ کام رکھ دیا گیٹن نویٹا میں سب سے بڑی منڈی بنائی اس کا کام رکھ دیا اور پھر پرفیومری ہمارے چھت کا نوج جہاں کا اتر دنیا میں جانا جاتا ہے وہ پرفیومی کا پہلا پلانٹ لگانے جا رہے تھے وہ بھی بند کر دیا اور انویشمنٹ میٹ ہوئی تین لاکھ کے ایم ایو سائن ہو گئے آیا زمین پر کچھ بھی نہیں کوئی ابھی تک انویشمنٹ نہیں آ پایا ہے اور آج جب میں فلائٹ میں اخبار کو پلٹ رہا تھا ارے گانتر کے پردیش کے رہنے والے لوگ آپ کہہ رہے ہو دیش کا ایک اخبار اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ فور ایکسپریز ویڈ دیٹ کبر در انٹائر سٹیٹ ارے میں تو یو بی کا ہی نہیں رہنے والا ہوں لگتا ہے کہاں پہ چار ایکسپریز بھی آپ لوگوں نے بنائے ہیں ڈیفینس ایکسپو میں کہہ رہے ہیں آپ چار ایکسپریز بھی بنائے اور میں یقین کہتا ہوں یقین دلاتا ہوں یہ سب وہی ہیں جو سماجبادی سرکار میں شروع تھے یا دوسرے ہمارے ساتھیوں نے شروع کیے تھے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اور جس ریور فرنٹ پہ آپ امریکہ کے راشپتی جی کو لا رہے ہیں ایک بار چین کے راشپتی کو لائے تھے ایک بار میں دو باتیں ختم کروں گا سواپتی مہد ہے اور میں سماعت کر دوں گا پلیز سماعت کیجئے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے سب بار گز دن پہلے چین کے راشپتی آئے تھے ایک جھولا جھول رہے تھے ایک ریور فرنٹ کے اوپر اور اس کے بعد سنا ہے کہ کوئی اور بھی آ رہا ہے لیکن میں یقین دلا سکتا ہوں سواپتی مہد ہے وہ ریور فرنٹ کچھ بھی نہیں ہے جو لکھنوں کی رازدھانی پہ گھومتی کے ریور فرنٹ پہ بنا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے دیکھا اور میرا من نہیں کیا اترنے کا احمد آباد میں میں نے کہا کیا اتروں میں اس پر اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا سواپتی مہد ہے دیکھئے جو بات سب سے مہتور بات گنگا کی اس دستاویج میں گنگا کا نام ہی نہیں بتاؤ گنگا ماں کا نام نہ ہو اور شاید اس لئے ناراض ہوں گے کہ گنگا ماں نے اس وارہ آشیباد نہیں دیا میرے لئے بہت ساری ماں ہیں دھرتی ماں ہیں ہمارے لئے بھارت ماں ہیں گنگا ماں ہیں ہم گاؤں میں پیدا ہوئے گاؤں میں بڑے میں نے دیکھا بزرگوں کو کہ جب چارپائی پہ اٹھتے تھے تو وہ زمین کو پہرے پوچھتے تھے زمین کے ہاتھ لگاتے تھے دھرتی پوچھتے تھے آپ نے گنگا ماں کی نام پر کیا نہیں کہا اور گنگا ماں کی نام پر کچھ بھی نہیں اس دستاویج میں کیا وہ ناراض ہیں اور میں کہتا ہوں گنگا ماں کو تب صاف کر پاؤ گے جب آپ یمنا صاف کر لیں گے بتاؤ یمنا کب صاف ہوگی بتاؤ کالی ندی کب صاف ہوگی اور کیبل گنگا ماں نہیں بھارت کی ندیاں کب صاف ہوگی سیلفی لینے گئے تھے کھوڑوں کے دھیر لگے ہیں لوگ کھوڑوں پر سیلفی لے رہے ہیں ناموں پر سیلفی لے رہے ہیں آپ سوچیے گھنڈے نہ لے جا رہے ہیں اس کے اندر ہمارے ہمارے یہاں لوگ سیلفی لے لیے نالے کے ساتھ تاکہ نالا ختم ہوگی ہم نالا نہیں ہیں اس لئے سباتلی مانے جن لوگوں نے گنگا ماں کو بھلا دیا جنہوں نے گنگا ماں کو دھوکہ دیا اور گنے کا گنے کے چھتر گئے ہیں گنہ بھول گئے آپ اور بھگوان وشنو کو پڑھتے رہ گئے بھگوان وشنو کو مٹھائی نہیں کھلاو گئے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ گنہ کا کچھ نہیں کیا انہوں نے دھان نہیں کھریدا آپ بتائیے مٹھر پیدا ہے کھیتوں میں کیا آپ کا سہیوگ ہے کیا سہیوگ ہے آپ کا اس لئے سباپتی مہدے راشفتی جی کا ثابت کرتا ہوں یہ دستویج جنتہ کے لیے جھونٹ کا ایک بہت بڑا حساب کتاب ہے ستکہ نہیں ہے حساب کتاب میں بہت بہت دھانی باپتے لے جا سباپتی مہدے گا